اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بڑا اکل مند پلیئر ہے اس نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئت میں اپنی فوجیں اتاریں گے کوئت ایک مسلم کنٹری ہے اور وہاں سے ہم ایران کی اگینسٹ لڑیں گے تو بیٹل فیلڈ جو ہے وہ میڈل ایسٹ ہی بنے گا یعنی کہ جتنی بھی میڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں جو اسلامی مملکتیں ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گی اب جو جنگ ہوگی وہ یا اسے سنی شیعہ وار کا نام دے دیا جائے گا یا اسے ارب کنٹریز ایک طرف اور ایران ایک طرف اس کا نام دے دیا جائے گا ماضی میں یہ ہوا کہ ایران اراک کے علاقے سے امریکہ نے ایک شٹائک کی اور ارامکو کمپنی کو اس کے کئی جو بڑے اساسے تھے ان پر حملہ کیا اور عربوں ڈالرز کا نقصان آیا سعودی ارب کو اور الزام یہ لگائے گا کہ یہ حملہ تو ان کے قبائلیوں نے کیا ایران کے یا ان کی کسی افواج میں سے یا کسی قسم کے اسگری ونگز میں سے کسی نے کیا اور لڑائی کرانا چاہیی ایران اور سعودیہ کی یا اراک اور سعودیہ کی لیکن وہ نہیں ہو سکی اس میں پوزیٹیو رول کچھ مسلمہ مالک نے ادا کیا جس میں پاکستان کا بھی انٹریکٹلی کچھ رول تھا ابھی ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا کہ امریکہ جب اغوانستان میں گھس رہا تھا تو اس نے پاکستان کا رستہ اپنایا پاکستان میں آیا ہمارے فضائی اڈے لیے ہمارا روٹ لیا یہاں سے نیٹو کے کنٹینرز گئے اور اغوانستان میں جا کے ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کی عزت کے بھی پامالی کی گئی اغوانستان میں جا کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی شہید کیا گیا اب اغوانستان کا مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے کہ ہم ہزاروں میل دور جا کے امریکہ کو ریسپانڈ بیک کریں لیکن وہاں پر اس طریقے سے ورغل آیا گیا کہ جناب یہ امریکہ تو دور ہے لیکن امریکہ کے پی رول پہ جو پاکستان کام کر رہے اور اس نے رستے دیئے اس نے اڈے دیئے لہٰذا ہم پاکستان سے تو بدلہ لیں اور یہی ہوا کہ وہاں سے ان کے پیڈ ایجنٹس کو بھیجا گیا اور یہاں پر آکے وہ پھٹے کبھی کسی امام بارگاہ پہ کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی مسجد پہ کبھی انہوں نے ہمارے سرکاری املاک پہ کبھی پرائیوٹ املاک پہ اور کئی اس طرح کے خودکش دھماکے ہوئے اور اس میں بعد میں ٹی ٹی پی کو بھی یوز کیا گیا الٹی میٹلی ہوا کیا کہ دونوں طرف مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا بیٹل فیلڈ یہ بن گیا اسی طریقے سے سیریہ اور سعودی عرب کی جنگ کرائی گئی سیریہ میں پہلے امریکہ کودا اس کے مقابلے میں روس آیا اور دونوں نے جو قتل و غارت کی وہاں پر دونوں طرف جو شہادتیں ہوئیں وہ مسلمانوں کی اب اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ بہت کلیورلی پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بات دیسری جنگ عظیم تک جاری ہے لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیسری جنگ عظیم کہیں مسلمانوں کے درمیان ہی نہ شروع ہو جائے اسی لیے ایران کو حق ہے پورا وہ کرے بھی ریٹیلیٹ کرے ریسپونڈ بیک کرے لیکن پاکستان ترکی انٹرنیشیا ملیشیا جو کوئی سٹیک ہولڈرز ہیں مین او آئی سی کے پاکستان ملیشیا نہیں جانے کی وجہ سے کافی اپنا میار کھو بیٹھا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے کچھ اس طرح کے فیصلے تھے یا انہیں پریشرائز کیا گیا سعودیہ کی جانب سے وٹسوائیور لیکن ابھی جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں مسلم کنٹریز کے ان کو جانا چاہیے کوئیت کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ اس وقت ہم مزید یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹل فیلڈ بنے اور مسلمان اسی طرح آٹے کی چکی میں پیسے ہیں جس طرح پہلے عراق ایران کی جنگ کرائی گئی عراق اور کوئیت کی جنگ کرائی گئی اور اسی طرح سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی کو اپنا کے مسلمانوں کو تقسیم کر کے پھر باری باری اسے کانکر کیا جاتا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الجزیرہ ایک چینل ہے جسے قطر اسے اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ اسے سپورٹ کرتا ہے سپونسر کرتا ہے وہ انٹی امریکن بہت زیادہ جا رہا تھا امریکہ کو تلاش تھی کہ کوئی موقع وہ ڈھونڈے اور اس سے قطر سے اپنے سارے بدلے اتارے اور اس نے بدلہ ایسی اتارا کہ جب انہوں نے عرب شیخوں کو ایکسپوز کیا الجزیرہ نے تو امریکہ نے اس کو اعتماد ملی اور کہا کہ یہ آپ کے خلاف تمام خلیجی ریاستوں کو کر دے گا مسلم ریاستوں کو لہٰذا اس سے بائیکوٹ کیا جائے تمام قسم کا سوشیو ایکنومک بائیکوٹ کیا گیا اور قطر میں یہ ہوا کہ قطر سے ساری عرب لیگ سے قطر کو نکال دیا گیا اور جتنے بھی سعودی عرب میں قطری تھے انہیں کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ سعودی عرب کو لیو کریں ان کی عربوں کروڑوں روپے کی عربوں ڈالرز کی جو انویسمنٹ تھی وہ ساری ان کے کفیل کھا گئے جتنی ان کی گاڑیاں تھی اور باقی چیزیں ان کے نام پر ریجسٹر تھیں وہ انہیں مطلب بہت سستے داموں میں بیچنی پڑی اور اس سے ہوا کیا نقصان دونوں طرف مسلمان کا ہوا اب یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہوگا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے بچانا ہوگا اور امریکہ کو ایک سٹرانگ میسج دینا ہوگا کہ اب ہم مزید آپ کے جھانسے میں نہیں آسکتے ورنہ یاد رکھنا پہلے یہ ٹھکانہ پاکستان کو بنایا گیا تھا ایک بیٹلفیل بنا دی گئی تھی سعودی اور ایران کے درمیان ایک سیکٹیرین والنس کیا گیا بیٹلفیل بنا دی گئی پاکستان اور اغوانستان کو اور اس سے کیا ہوا کہ قتل و غارت دونوں طرف ہوئی شہادتیں دونوں طرف ہوئیں اور دونوں طرف نقصان مسلمانوں کو ہوا اب دوبارہ یہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے مسلمانوں کو لڑوانے کی ابھی اگر اس طرح کی کوشش کی گئی تو یہ ایک بہت برادر پرسپیکٹیف میں وار ہوگی ساری اورگنیزیشنز کو انکلوٹ کیا جائے گا اور اس سے سب سے بڑا نقصان ہوگا ہمیں لیکن ہم کیا ہوں گے کہ امت تقسیم ہوگی وہ خوش ہوں گے کہ یہاں پر فلاں مکتب فکر مر رہے ہیں وہاں پر دوسرا مکتب فکر مر رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جب ان کا بم گرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہاتھ کیسے بانتے ہیں ان کا بم گرتا ہے تو بم صرف مسلمانوں پر گرتا ہے اس کو مسلمانوں کے مکتب فکر سے غرض نہیں ہے جب جب جنگیں ہوئیں ماضی میں مسلمانوں کی تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے مقابلے میں کیتھلک ہیں یا پروٹیسٹنٹ ہیں یا آرثوڈاکس ہیں یہ تینوں فرقے ہیں عیسائیوں کے مسلمانوں نے جب بھی دیکھا تو اس نے کہا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے انہوں نے انٹوٹیلیٹی دیکھا اسی طریقے سے وہ بھی ہمیں انٹوٹیلیٹی دیکھتے ہیں وہ ہمیں مسلک اس میں نہیں دیکھتے لہٰذا ہمیں ایک پوزیٹیو رول پلے کرنا ہوگا ورنہ یہ امت تقسیم در تقسیم ہو سکتی ہے